اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو اس سال کی آغاز میں ویٹس اپ نے ایک نئی پولیسی متعارف کروای تھی جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کے ویٹس اپ کا ڈیٹا ترڈ پارٹی یعنی پیس بک کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا نئی پولیسی کی مطابق اگر آپ نے آٹ پروری تک اس کو ایکسیپ نہیں کیا تو آٹ پروری کے بعد آپ کا ویٹس اپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد لوگوں کا بہت سخت ریاکشن آیا اور انڈیا اور پاکستان میں خاص کر لوگوں نے اپنی اکاؤنٹ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور ویٹس اپ کی جو متبادل ایپ سے اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ویٹس اپ کی طرف سے ایکسپلینیشن آیا کہ ویٹس اپ آپ کے میسیجز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا اور جو انٹو انڈ ڈسکرپسٹ کا آپشن ہے وہ برقرار رہے گا اور جو آٹ پروری کا ڈیڈ لائن دیا تھا اس کو پندرہ مئی تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ویٹس اپ آپ کے میسیجز ترڈ پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا تو پھر کیا شیئر کرے گا تو دوستو میسیجز کے علاوہ آپ کے موبائل میں جتنے بھی چیزیں علموث ساری چیزیں ویٹس اپ پیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا جیسا کہ آپ موبائل کون سا یوز کرتے ہیں آپ کے موبائل میں آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے آپ کے موبائل کا بیٹری لائف کتنا ہے آپ کے سیگنل سٹرنگ کتنے ہیں آپ کا ٹائم زون کون سا ہے اور آپ کا آئی فی اڈریس کیا ہے جس کے آپ کا لوکیشن کا پتہ چل سکے کہ آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں اور آپ کا پروفائل پیکچر کیا ہے اور آپ کا واتس اپ سٹیٹس کیا ہے یا آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکس ہے اس کے نام اور اس کے پروفائل پیکچر یہ سب ڈیٹا واتس اپ کے ساتھ شیئر کرے گا اور یہ ڈیٹا صرف پیس بک کو نہیں دیا جائے گا بلکہ پیس بک سے جتنے بھی اسوسیائٹڈ کمپنی سے ان سب کو دیا جائے گا اور ان سب ڈیٹا کو پیس بک کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے یہ کہ ان کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کون سا چیز پسند کرتے ہیں یا کون سا چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کے موبائل پر اس حساب سے ایڈز لگا دیا جائیں گے یہاں پر دوستو ایک بات یاد رکھئے کہ یہ جو انٹو انڈسکرپسٹ کا آپشن ہے یہ نئی پولیسی کے مطابق یہ بزنس وٹس اپ اکاؤنٹ پر اپلائی نہیں ہوتا ان کے جو میسیجز ہیں وہ پیس بک کے ساتھ شیئر کر دیا جائیں گے اور دوستو وٹس اپ نے اپنے نئی پولیسی میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے پیوچر میں وٹس اپ میں بھی آپ کو ایڈز دیکھنے کو ملے تو دوستو وٹس اپ کی طرف سے ایک خبر ابھی آئے ہے کہ پندرہ مئی تک اگر آپ نے نئی پولیسی کو ایکسپ نہیں کیا تو پندرہ مئی کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک سو بیس دن کا ٹائم دیا جائے گا لیکن اس دوران آپ کے جو وٹس اپ کی پیچرز ہیں وہ لیمیٹڈ کر دے جائیں گے جیسا کہ آپ صرف کال ریسیف کر سکتے ہیں یا نوٹیفیکیشن ریسیف کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو میسیج سین کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کا میسیج پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس پولیسی کو ایکسپ نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ پرمنٹلی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا تو دوستو میرے رہی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وٹس اپ کو جو متبادل ایپ سے سگنل یا ٹیلیگرام آپ ان کو یوز کریں اور وٹس اپ میں جتنے بھی پیچرز ہیں علموث ساری پیچرز آپ کو ٹیلیگرام میں سگنل میں بھی مل جائیں گے بلکہ ٹیلیگرام میں تو وٹس اپ سے بھی زیادہ پیچرز ہیں تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ